اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم میں نے ٹکنولوجسٹ اور میں ہوں نومان آج ہم ایک سمارٹ ساکٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک سمارٹ ساکٹ کیا ہوتی ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے اس کو ہم انٹرنیٹ کے تھروں کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ دیکھ لیں اس طرح کی ساکٹ ہے ایک شو کی طرح بنی ہوئی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی بھی ساکٹ میں اس کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی بیک سیٹ پہ کوئی بھی شو پلگ ویڈا لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیوائس کیا کرتی ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق اون آف کرتی رہتی ہے اب وہ اون آف کس طرح کرتی ہے ہم اسے موبائل ایب کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے وائس کمانڈ کے ذریعے یعنی گوگل اسسٹنٹ اور ایمازون لیکزا کے ساتھ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں یہ سارا ہم آپ کو بتاتا ہوں تو آئیے اس ساکٹ کو موبائل سے کنفیگر کرنے سے پہلے ہم اس کو فیزیکلی دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس طرح کی ڈوائس ہے جس کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوا ہے پیچھے اس کی کمپنی کا نام ہے جو کہ ہے آئیزرے اس کے بعد اس پہ یہ لکھا رہا ہے کہ مینی سمارٹ ساکٹ یوکے موڈل یوکے موڈل اس لیے ہے کیونکہ اس کا جو شو کا سٹائل ہے یعنی کہ یہ جو تین تارے ہیں اور سکیر ہے یہ یوکے سٹائل ہے اس لیے اس پہ یہ لکھا رہا ہے یوکے موڈل اور اگر اس کے موڈل نمبر کی بات کریں تو اس کا موڈل نمبر ہے جے ایچ ڈیش جی زیرو وان ایٹ باقی اس ساکٹ کو ہم انپوٹ پہ سو سے لے کے دو سو چیلیس تک کوئی بھی گول دے سکتے ہیں اور میکسیم ہم اسے دس سمپیر کا لوڈ اس پہ ڈال سکتے ہیں تقریباً ڈائی ہزار وات کا لوڈ ہم اس پہ ڈال سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس طرح کی سمپل ساکٹ ہے اس کے اندر ہی سارا سرکٹ موجود ہے آئی اب ہم اس کے موبائل کے ساتھ کنفیگر کرتے ہیں موبائل کے ساتھ کنفیگر کرنے کے لیے ہم اس کو ساکٹ میں لگا دیتے ہیں ساکٹ میں لگانے کے بعد ہم کوئی دس سیکٹ کا انتظار کریں گے جب دس سیکٹ کا انتظار ہو جائے گا اس کے بعد اس پہ جو ایک بٹن لگا ہوا ہے اس بٹن کو ہم پانچ سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھیں گے تاکہ یہ ہمارا ریسیٹ حالت میں آ جائے اگر آپ نے گھر کا وائفے تبدیل کیا ہے تو آپ اسے دوبارہ کنفیگر کر رہے ہیں تب بھی آپ کو ہی پروسیجر کرنا پڑے گا اور اگر فرس ٹائم کر رہے ہیں تو فرس ٹائم میں آپ کو ماسٹر ریسیٹ کرنے ہی ضرورت نہیں پڑتی آپ ڈریکٹلی موبائل سے کننیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اسے آلیڈی کنفیگر کیا ہوا ہے اس لئے میں اس کو ماسٹر ریسیٹ کر رہا ہوں تو پانچ سیکنڈ میں نے بٹن پرس کر کے رکھ لیا ہے اب اس کے یہ لائٹ دیکھے بلنگ کرنا سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے اب اس پہ میں کوئی لوڈ لگا دیتا ہوں تاکہ جب یہ آن ہو تو ہمیں پتا چل جائے تب ہی آپ دیکھیں اس کے سامنے ایک بٹن لگا ہوا ہے اگر آپ کی موبائل ایپ نہ کام کر رہی ہو یا گھر کا انٹرنیٹ نہ آ رہا ہو تو اس کے اوپر جو بٹن لگا ہوا ہے اس بٹن کے ذریعے بھی آپ اس ڈیوائس کو آن آف کروا سکتے ہیں تو آئیے اب ہم اس کو اپنے موبائل سے کنفیگر کرتے ہیں موبائل سے کنفیگر کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک سمارٹ لائف کی ایپ آتی ہے تو سمارٹ لائف کی ایپ میں نے آلیڈ انسٹال کی ہوئی ہے کیونکہ میں نے کچھ سمارٹ بلپ کنفیگر کیے تھے ان سمارٹ بلپ کو میں نے اپنے ایپ کے ساتھ کیسے کنفیگر کیا تھا ان کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو ابھی ہم نے ساکٹ کو ایڈ کرنا ہے تو ایپ کے اوپر دیکھیں پلس کا نشان آ رہا ہے اس پلس کے نشان پر میں ٹیچ کروں گا اس کے بعد اس میں یہ الیکٹریکل لائٹنگ آ رہا ہے اس میں جو پہلا اپشن الیکٹریکل اس میں جاتا ہوں اس میں جو ساکٹ وائفے ہی سب سے پہلا آ رہا ہے میں اس پر ٹیچ کرتا ہوں اس پر ٹیچ کرنے کے بعد یہ سس آئیڈی اور وائفے کا پاسورڈ آ رہا ہے کیونکہ میرا آلیڈی موبائل اسی پر کنفیگر ہے تو میں اس کو نیکس کر دیتا ہوں نیکس کرنے کے بعد یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے دس سیکنڈ کے لیے اس کو آن کیا ہے تو بلکل ہم نے آن کر لیا ہے اس کے بعد اس میں یہ میسیج آ رہا ہے اس پر جو بٹن لگا ہوا ہے کیا آپ نے پانچ سیکنڈ پریس کر کے رکھا ہے تو بلکل ہم نے اس کو پانچ سیکنڈ پریس کر لیا ہے اس کو بھی ہم نیکس کر دیں گے اس کے بعد آ رہا ہے کہ کیا آپ کی جو لائٹ ہے اوپر سیکنڈ میں تین دفعہ بلنک کر رہی ہے تو بلکل ہماری یہ لائٹ بلنک کر رہی ہے تو ہم اس پر کنفرم دہ انڈیگیٹر بلنکنگ ریپرڈی پر ٹیچ کر کے اس کو نیکس کر دیں گے اب یہ ایپ کیا کر رہی ہے کہ ہماری سمارٹ ساکٹ کو گھر کے وائ فائ سے کنیکٹ کر رہی ہے تو دو منٹ کا ٹائم آ رہا ہے تو ابھی آپ دیکھیں دو منٹ سے پہلے یہ کنفیگر ہو گیا یعنی کہ ہمارے گھر کے وائ فائ سے کنیکٹ ہو گیا ہوا ہے تو ابھی آپ دیکھیں اس کا ایک نام آ گیا ہے بک کے سلم آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں میں فلحال اس کا نام سمپل کچھ رکھ دیتا ہوں یعنی کہ ساکٹ تو میں اس کا نام ساکٹ لکھ کے اس کو سیف کر دیتا ہوں سیف کرنے کے بعد اس کے اوپر جو done آرہا ہے وہاں سے ہم اس کو done کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھئے already میری چارڈ ڈوائسز پہلے کنیٹ تھی سیب میں ایک اور آگئی ہے ساکٹ اگر میں اس ساکٹ کو ٹیچ کروں اور جہاں پہ power لکھا رہا ہے یہاں پہ ٹیچ کروں تو یہ on ہو رہی ہے اور یہاں سے ہی ساکٹ off بھی ہو رہی ہے اب یہ میرا موبائل قریب ہے سیم وائ فائی پہ ہے تو یہ operate ہو رہا ہے اب میں اپنا موبائل پوری دنیا میں کہیں بھی لے جاؤں میں اس ساکٹ کو on off کرا سکتا ہوں اس کے بعد اس کے نیچے بھی کچھ option آ رہی ہیں اور اس کے بعد ایک time آتا ہے یا ہم specific دن یا specific time میں کر سکتے ہیں جیسا کہ میں week کے سارے دنوں پہ میں touch کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کوئی time دے دیتا ہوں اس کو جیسا کہ میں نے 6pm کا time دے دیا ہے کہ 6pm پہ یہ ہماری power کو on کر دے یعنی کہ جو بھی ہم نے اس کے ایک لگے اس کو on کر دے اس کے بعد یہ میں نے صبح کا time لگا دیا ہے کہ 7am پہ یہ light کو off کر دے یعنی کہ 7am پہ یہ output دینا بند کر دے اب ہوگا کیا کہ پورا week ہمارا شام 6 بجے یہ socket on ہو جے گی اور صبح 7 بجے یہ socket off ہو جے گی اس طرح ہم کوئی بھی specific time دے کے اپنی socket کو on off کروا سکتے ہیں تو آئیے اب ہم اسے google assistant amazon lexa کے ساتھ configure کرتے ہیں میں ایکشلی یہ smart light کی اپ آلیڈی اپنے google assistant کی اپ کے ساتھ configure کر چکا ہوں اب مجھے دوبارہ configure کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اس اپ کے اندر میں جو بھی چیزیں ایڈ کرتا جاؤں گا وہ automatically google assistant اور amazon lexa میں شو ہوتی رہیں گی اس لیے اگر آپ کو میں google home کی اپ دکھاؤں تو اپ کے اندر دیکھیں کہ socket ایک آلیڈی نام آ گیا ہوا ہے تو یہاں سے socket on بھی ہو رہی ہے اور یہاں سے socket off بھی ہو رہی ہے اب مجھے دوبارہ سے google home کی اپ میں یہ socket install نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے smart life کی اپ کو already configure کیا ہوا ہے اب وہ smart life کی اپ کو میں نے کیسے configure کیا ہے میں smart bulb آ رہا ہوں smart bulb کو جو میں نے ایڈ کیا تھا تب میں نے google assistant اور amazon lexa کے ساتھ configure کر لیا تھا اس کی ویڈیو کا لنک میں description میں دے دیتا ہوں آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ ہم اس اپ کو اپنے google assistant اور amazon lexa کے ساتھ کیسے configure کر سکتے ہیں تو یہ already میری socket add ہے اب میں نے اس کا نام socket رکھا ہوا ہے اس لئے میں اسے socket کہہ کے ہی مخاطب کروں گا میں اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتا ہوں جو بھی نام رکھوں گا google assistant اور amazon lexa کو وہی نام لے کر میں اس کو on off بھی کروا سکتا ہوں اور time بھی دے سکتا ہوں تو امیدہ فرنس آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ smart socket کیا ہوتی ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے اور اس کو ہم گھر کے انٹرنیٹ کے ساتھ کیسے configure کرتے ہیں یہ جو آپ کو میں نے سارا طریقہ بتایا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ 24 گرٹے ہر time اس کے ساتھ وائی فائی کے تھروں انٹرنیٹ connect رہے اگر اس کے ساتھ انٹرنیٹ connect نہیں ہوگا تو جو جون time کا schedule لگوا رہے ہیں وہ operate نہیں کرے گا اس لئے اس کے ساتھ ہر time وائی فائی کو ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ موبائل کہیں بھی لے جیں آپ اسے on off بھی کروا سکتے ہیں اس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور through a voice یعنی کے آواز کے ذریعے آپ اس socket کو کیسے control کر سکتے ہیں google system کو بھی اور Alexa کو بھی وہ آپ سن لیں باقی ان کی ویڈیو کا لنک description میں مجود ہے turn on socket turn off socket turn on socket okay Alexa turn off socket okay turn off socket turn off socket موسیقی